اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان محمد نوشاہ دلی ناظرین دو انتہائی اہم موضوعات ہیں جن پر ہم آج بات کرنے جائیں پہلا تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو سیچویشن ہے جو ایف آئی اے کی رپورٹ آئی ہے چینی اور آٹا بہران پر ہم اس پر جو معروف تجزیہ کار ہیں ان کی رائے جانیں گے اور دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے وہ ہے پروپرٹی سے متعلق جو جو وزیراعظم نے پروپرٹی کا ریلیف پیکج دیا ہے اس پر بھی بات کریں گے جو پروپرٹی کے ماہرین ہیں ان سے اس سارے معاملے پر بات کریں گے ابھی فی الحال جو ہے میں چاہوں گا کہ پہلے جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اس کے اندر چینی بہران پر بات کریں یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر جہانگیر ترین صاحب کو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا اس کے بعد خسرو بختیار صاحب ہیں مونس علی صاحب کا بھی نام اس میں آیا ہے کہ وہ بھی فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سبسیڈی جس کی بات کی گئی ہے کیا اس سے پہلے یہ سبسیڈی نہیں دی جاتی تھی کیونکہ جب جہانگیر ترین صاحب ہیں مونس علی صاحب ہیں یا جو خسرو بختیار صاحب ہیں ان کا جو موقف سامنے آیا ہے انہوں نے جو بات کی اس میں ایک بہت اہم جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سبسیڈی تو پہلے بھی دی جاتی رہی ہے آج بھی فردوس آشک آوان صاحبہ جو ہیں وہ یہ فرما رہی تھی کہ نواز شریف دور میں بھی شریف خاندان کی جو اپنی شگر ملے ہیں انہیں بھی سبسیڈی دی جاتی رہی ہے تو یہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے اس کی کیا یوٹیلٹی ہے اس کا کیا فائدہ ہے اور فرانزک رپورٹ کیا چیز ہے اور چونکہ وزیراعظم صاحب کا ٹویٹ آیا کہ جی فرانزک رپورٹ جب آئے گی تو اس کے بعد میں اس پر ایکشن لوں گا مسئلہ یہ ہے اس میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے یہ تیہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ جو کچھ جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے کیا یہ جرم ہے اور کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جا سکے گا یا نہیں لیا جا سکے گا لیکن ایک بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے جو عوامی جو اس کے بارے میں رائے ہے اور تاثر ہے وہ یہ ہے کہ چلے پہلی دفعہ ہی صحیح کسی نہ کسی طرح کوئی رپورٹ ایسی رپورٹ جو جو آپ کے جو جو کلاس آف ہیفز ہے یعنی جو بائختیار لوگ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ کوئی رپورٹ منظر عام پر آئی تو صحیح اور یہی یہی وہ بات ہے جس کا کریڈٹ تحریک انصاف کی حکومت کو دیا جا رہا ہے میں چاہوں گا کہ سجاد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے میر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایفز کی رپورٹ آئی ہے اس میں جانگیر ترین صاحب کا نام بھی سامنے آیا ہے خسرو بختیار صاحب کا بھی نام سامنے آیا ہے مونسلائی صاحب کا بھی نام سامنے آیا ہے اور ایک نون لیگ کے ایم پی ہیں ان کا بھی نام سامنے آیا ہے سابق جو ایم پی ہیں میر صاحب ایک پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ سبسیڈی پہلے نہیں لی جاتی تھی اور کیا یہ سبسیڈی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے فائدہ اٹھانے کی جو بات کی جا رہی ہے کیا یہ کوئی جرم بنے گا یہ بنا آپ سے پہلا سوال ہے دوسرا سوال میں ساتھ ہی اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ بات کریں تو یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ بتا دیجئے کہ اس پر عمران خان صاحب کیا ایکشن لے سکتے ہیں فرض کریں کہ اگر فرانزک رپورٹ جو ہے وہ اسی طرح کی آتی ہے جس طرح کی ایف آئی اے کی رپورٹ ہے پہلے دوسرے سوال کا جواب میں دے لوں کہ یہ دراصل اندرونی لڑائی ہے ایک طرف فصد عمر ہے دوسرے طرف باقی پارٹیاں جو زیر اعتاب آنا آ سکتی ہیں یہ تو اس کا مقصر جواب ہے باقی ریٹیل بیان کرنی ہو تو وہ ایک اندرونی پارٹی کا جگڑا ہو سکتا ہے جس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ سبسیٹی پہلی بار نہیں ملی ہے اس بار اگر سوال ہے تو این اس وقت جبکہ ہم شگر کے کریسز میں مقتلا ہو سکتے تھے الٹی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز سر پلس پیدا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمارے عوام کو پہنچنا چاہیے اگر شگر سر پلس ہوئی تھی تو اس کا فائدہ ہمارے لوگوں کو پہنچنا چاہیے ہوا الٹا ہم نے اس کو باہر ایکسپورٹ کر دیا ایکسپورٹ کر کے ایکسپورٹ کرنے والوں کو سبسیٹی دے دی اب وہ چاہتے ہیں کہ جتنا انہیں سبسیٹی ملی ہے وہ لوکل قیمت میں بھی داخل کر کے اس کو جہاں بیچیں وہ یہ رہا تھا سبسیٹی دینا آپ درست بات ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں پرانی بات ہے ایک چیز پہ نہیں بیشمار چیزوں پہ ہم لوگ سبسیٹی دیتی ہیں حکومتیں دیتی ہیں تاکہ آپ اپنی مسئلوہات کو باہر بیچ سکیں اور اسے کمپیٹیٹر بنا سکیں وسال کے طور پر اگر شگر باہر سستی ہے اور ہمارے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم انہیں ذرہ تلافی دے کر ان کو مقابلے کے قابل بنائیں اور جواب میں حاصل یہ کریں کہ ہمیں ڈالر ملیں اور ہمارا فورن ایکسچینج جو ہے وہ مضبوط ہو یہ ایک تنکنگ ہو جی ہے لیکن میر صاحب عام طور پر یہ فائدہ اس سنت میں یا ان پرڈکٹس پر ملتا ہے جس میں حکمران ٹولہ یا وہ ٹولہ جس کے مفادات ہوتی ہیں شگر اندسٹری کے لوگ تو میر صاحب ہمیشہ حکمرانی میں حکومت میں رہے ہیں کسی نہ کسی طور ایک بھائی دوسرا بھائی کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی حکومت کا حصہ رہتا ہی ہے یہ جو الائنسز بنتے ہیں یہ جو جو مختلف طرح کے محکومتوں میں شامل ہوتے ہیں لوگ یہ سب اسی ساری گیم کا حصہ یہ عام آدمی کو اب سمجھ آنا شروع ہو گیا میرا میرا پوائنٹ یہ ہے جو امپورٹنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے سے آپ نے ایک رپورٹ جو ہے وہ مندر عام پر لیا ہے اس کی بہت اپریسییشن ہے عوام اس کو بہت اپریشیٹ کر رہی ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن کیا یہ جرم بنتا ہے میرا جو پہلا کوئیسشن آپ سے تھا جو امپورٹنڈ ہے اور دوسرا یہ کہ اس پہ ایکشن ہو سکے گا کوئی ایکشن اس پہ لیا جا سکتا کیونکہ جانگیت نین صاحب نے تو کہا ہے میں تو نوہ نونلی کے دور میں ایک عرب سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے خسرو بختیار کہتے ہیں کہ کونفلیکٹیو انٹرسٹ کی ویسے میں کبھی اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا اور نہ ہی میرا سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ کہ اگر آپ انٹرسٹ گروپ ہے اور آپ حکومت میں شامل ہیں تو این اس وقت پہ آپ سبسکی کو پاس کرائیں کابینہ سے اور این اس وقت آپ شگر کو ایکسپورٹ کرنے کی پالیسی تیار کروالیں تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جس میں آپ کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس فائدے کی نتیجے میں عام آدمی کو لقصان پہنچتا ہے اتنا لقصان جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا اگر اتنا لقصان ماضی میں ہوا ہوتا تو شاید کبھی نہیں کوئی شکایت کرتا اب جو قیمتیں بڑی ہیں آپ کی یوگر کی اس پر جو ٹیکس لگا ہے اس پر جو ان لوگوں سبس بھی ملی ہے اس کے فائدے تو ان کو ہوئے ہوں گے اس کے فائدے سی جماعتوں کے دل موجود ہے ہر وہ چیز جس میں فائدہ ہوتا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کا تعلق ایک پریٹیکل پارٹی سے نہیں ہوتا ہمیشہ سب پارٹیوں سے ہوتا ہے اب اس میں حسن اتفاق کہہ لیجئے یا کیا کہہ لیجئے کہ تین تاب کے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کا تعلق اس پر حکمران جماع سے ہے اور اس کے رضیعے کے طور پر ہمارے ہیں شوگر بینکس ہوئی اور ایک ایسی اعدام لگا حکومت پر کہ حکومت نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اپنے لوگوں کو فائدہ پچانے کے لیے اپنے ای ٹی ایمز کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سارا کام کریں جب یہ بات ہوئی تو اس لیے شکایت پیدا ہوئی یہ جو سب کچھ ہو گیا ہے یہ لی کیا گیا ہے اور میں نے پہلی فکرہ کہا آپ کو کندرونی لڑائی ہے اب اس کندرونی لڑائی میں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے یہ دوسری بات ہے اگر تو جیت گئی دوسری لابی تو ان کو کچھ نبسان ہو سکتا ہے اگر وہ لابی نہ جی سکی اور یہ مضبوط رہے مضبوط تو اس لیے رہیں گے کہ ہر پارٹیمن کے لوگ ہیں مضبوط اس لیے رہیں گے کہ ہر طرف یہی پھیلے ہوئے ہیں یہ جہنگی ترین نہیں ہے صرف یہ مونہ سلائی نہیں ہے صرف یہ شہباز شریف صاحب کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے پینے کا صاحب پانی کی رپورٹ انیشیئٹ کی اور بعد میں پھر آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ خود بھی اس کے معاملات میں زیر عطاب آگئے تو یہ جو یہ جو ایسا کی رپورٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان فیوچر یہ جو رپورٹ آئی ہے صرف اس کو منظر عام کر دیا جائے گا یا اس پر کوئی کاروائی بھی جو ہے وہ ہو پائے گی پریکٹیکلی میں 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 نے مقصر بات انس کی ہے کہ انٹرنل لڑائی ہے چھیک تا کون ہے اگر دوسری لو بھی جیتی ہے تو اس پر کاروائی ہوگی اور ان کو پیچھے کر دیا جائے گا چھیک چھیک اور سزاوہ دینا تو کیا باز ہے پیچھے کر دیا جائے گا چھیک اور اگر دوسری پارٹی نے جیتی اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پارٹی کو بدنام کرنے کی خوشش کی ہے تو یہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ یہ فیضے اٹھاتا رہے گا اور ہم باتیں کرتے رہیں گے چھیک میر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ سجاد میر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ پارٹی کی انٹرنل لڑائی ہے اور جو لو بھی جیتے گی اس سے تیہ ہوگا کہ آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا آپ عوام کریڈٹ دے رہی ہے کہ کم از کم عمران خان صاحب نے ایک رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جیسا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں فردوس عاشق آوان صاحبہ بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا اور وہ عوام کے سامنے آگئی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو فرنزک رپورٹ کی بات ہو رہی ہے جس کے بعد ایکشن لیا جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرنزک رپورٹ کیا ہوگی بہت شکریہ آپ کا آپ نے موقع دیا آپ نے پروگرام میں سجاد میر صاحب کی بات کو میں آگے ہی بڑھا سکتا ہوں کیونکہ وہ میرے لئے استاد کا درجہ رکھتے ہیں میں ان کی بات کی تردید تو کر نہیں سکتا دو باتیں مجھے عرض کر رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رپورٹ کی تھوڑی سی ایک ہسٹری ہے اس کو ذرا دیکھنا بہت ضروری ہے پہلے جب یہ رپورٹ بن کے آئی تھی تو پرائیم میسٹر صاحب نے اس کو واپس بھیج دیا تھا کہ اس میں کچھ لکوناز ہیں اس میں کچھ کلتیاں ہیں جس کو درست کرنا چاہیے میں بالکل کمنس ہوں اس بات پر کہ پہلے والی رپورٹ بہت زیادہ خطرناک تھی جائے گی ہے وہ بھی نکل جائے گی یہ جس روایت کی بات کر کے اتنے ڈونگرے بجائے جا رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے والی رپورٹ بھی پبلک کر دے اور یہ بھی پبلک کر دے تاکہ عوام کو دونوں کا فرق پتا چلے تب یہ پھر تیسری رپورٹ جو آئے گی اس کے اوپر عوام کا کانفیڈنس بنے گا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا جب آپ کی رپورٹ ایک دفعہ روائز ہو کہ بھی پبلک ہو جائے اور اس میں یہ خدشات بھی ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چینل یا کسی نہ کسی اخبار میں لیک ہو جائے گی تو آپ کو اس کو پبلک کرنا پڑا پبلک کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر تھارا ملبعہ واپس انہی پر ڈار رہے ہیں جو پچھلے دھائی تین سال سے بھوکت رہے ہیں یہ سب کچھ بہائی صاحب لیکن یہ جو جتنی بات وہ بلکل چور ہوں گے وہ ڈاکو ہوں گے وہ سب کچھ ہوں گے آپ اپنا حساب دیجئے چینی اور آٹیک ہوں گے ان کی حکومتوں میں نہیں آیا تھا آپ کی حکومت میں آیا ہے اور آپ کے بندے اس کے ذمہ دار ہیں لیکن بہائی صاحب آپ کی بات سے اور جو آپ نے سجاد میر صاحب کہ یہ کہ تھنکی بات کریں بہائی صاحب سجاد میر صاحب نے جو بات کی وہ انٹرنل لڑائی کی تھی لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کور اپ چل رہا ہے تو یہ تھوڑی کنٹرڈکٹری باتیں ہیں دونوں نہیں نہیں بات نہیں ہے بھائی صاحب انٹرنل لڑائی اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے وہ انٹرنل لڑائی بھی ہے اور کور اپ بھی چل رہا ہے یہ رپورٹ مرسرے عام آگئی ہے وہ انٹرنل لڑائی کا یہ کمال ہوا ہے اس لیے کہ لوپیز کی آپس نے لڑائی ہے پانچ پاور بیسز ہیں پانچ پاور سینٹر ہیں ہر سینٹر اپنے اپنے انٹریس کو واج کر رہا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ جس کے اوپر اتنے دعوے کیے جا رہے ہیں ٹرانسپرینسیز کے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی حقیقت بتانا آپ کو بہت ضروری تھا میرس صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں بخاری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں انٹرنل لڑائی موجود ہے یہ رپورٹ منظر عام پر اس لڑائی کی وجہ سے ہی آئی ہے لیکن پہلی جو رپورٹ تھی ایف آئی اے کی اور جو دوسری رپورٹ ہے وہ کور اپ کر رہی ہے اور فرانسے کے رپورٹ تک جاتے تک یہ بلکل ختم ہو جائے گی بخاری صاحب بلکل درست کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلط پات نہیں جو میں نے کہا تھا انٹرنل لڑائی ہے وہ آپ کے دو کے جواب میں کہا تھا آپ نے کہا کچھ ہوگا کنی ہوگا اپنے کمر جو بیانہ دے رہے ہیں وہ لگتا ہے کہ بھٹو ڈٹ کر چیٹوپڑا نے بدلے چکا رہے ہیں کھل کے بات کر رہے ہیں وہ بہت آنیس آدمی ہے وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ بھنگائی ہوئی چینی بہنگی ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شفیر دینا اور اس کو export کرنا چینی محج سے خلاف تھا ساری باتیں وہ کھل کے کہہ رہے ہیں چھپا کے نہیں کہہ رہے ہیں شیش ریشید تو ایسے اشاروں میں کہہ رہے ہیں یہ کھل کے کہہ رہے ہیں یہ تو ایک بات ہے کہ یعنی بہت سے لوگ اپنے حساب چکوانا چاہتے ہوں گے لیکن یہ درست بات ہے کہ جو پہلی رپورٹ آئی تھی وہ زیادہ قطعناک تھی اور اب اس کو ذرا نرم کیا گیا ہے اور اگر اس کو غیب کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے پہلے بھی ہوئے نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو ٹانک دیں گے پھانک لیں گے اندر کر دیں گے مقدمہ بنا دیں گے ذرا کسی کو پیچھے کر دیں گے کسی کو آگے کر دیں گے یہ اس پارٹی میں ہوتا رہتا ہے میر صاحب ہمیں پی جے میر صاحب نے جوائن کیا ہے میر صاحب یہ بتائی ہے پی جے صاحب سجاد میر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ انٹرنل لڑائی بھی ہے اور یہ سلیم بخاری صاحب کا کنسنٹ بھی اس بات پہ ہے کہ یہ لڑائی ہے اور پھر لڑائی کے بعد یہ کور اپ ہے پہلی رپورٹ زیادہ سکتی ہے فائی ہے کی دوسری جو ہے وہ اس کو مزید مائل کر دیا گیا اور فرنزک تک ہو سکتا یہ کچھ نہ رہے آپ کا کیا خیال ہے جو فرنزک رپورٹ آئے گی اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائی منسٹر کیا ایکشن لیں گے اور کیا آپ کی ٹیک بھی یہی ہے جو ہمارے جو سینئر تجدیہ کار ہیں ان کی ہے دیکھیں نمبر ون جب ہم جو سارا بسلہ ہے پاکستان میں ہے وہ ہے کریڈی بیلٹی کا آپ کے پاس ایک کریڈیبل پرائی منسٹر آیا ہے یہ ایماندار آدمی ہے اور اس کو میں نے بڑا بہت کلوز پورٹر سے دیکھا ہے شاید بڑے کم لوگوں نے دیکھا ہوگا اب the question is he takes it on merit ٹھیک ہے کئی دفعہ میں کہوں گا کہ وہ بڑی obnoxious قسم کی ایڈوائیس بھی دینے والے بڑے ہوتے ہیں یہ سائیکو فرنس ہوتے ہیں یہ چمچے ہوتے ہیں یہ گیر لیتے ہیں ہر وزیراعظم کو لیکن یہ ایک ون سٹیپ اب ہے جب یہ کیس فائنلائز ہوتا ہے تو جو آپ نے کہا ہے کہ پرائیم نیسٹر کا سائنسی دیسیجن وہ merit پہ ہوگا اس میں کوئی شک کرنے والی بات لیں گے جب واپس آئیں گے تو پرائیم نیسٹر کلیف پیکج ہے پرائیم نیسٹر کا اس پہ ہم ذرا بات کریں گے ماہرین بھی ہمیں جوائن کریں گے جو بلڈرز ہیں جو کنسٹرکشن کمپنی سے تعلق رکھنے والے ماہرین ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ جو پرائیم نیسٹر نے پیکج انناؤنس کیا ہے عام آدمی کے لیے اس کا کیا انسینٹیو ہے اور عام آدمی اس سے کس حد تک بینیفٹ اٹھار سکے گا ہیں صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں پرائیم انکر بھی رہے ہیں پروپرٹی سمطلی پروگرام کے میں چاہوں گا میاں صاحب یہ بتائیے کہ ذرا تھوڑا سا پہلے تو میں چاہوں گا ان شارٹ جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ پرائیم نیسٹر کے ریلیف پیکج کے وہ بتا دیجے تاکہ عام آدمی کو سمجھ آسکے کہ جو پرائیم نیسٹر نے کہا ہے جو پیکج اناؤنس کیا ہے وہ کیا ہے جی انشاء صاحب یہ جو میں بتا رہا تھا کہ یہ ریل سٹیٹ سیکٹر میں جو مجودہ حکومت نے یہ تمیراتی پیکج دیا ہے اس کا براہ راست عوام کو یقیناً فائدہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کام رکا ہوا تھا پچیس تیس بلکہ چالیس ریلیونٹ جو انڈسٹریز ہیں ان میں کام خود بخود چل پڑے گا تو اس میں جو فوری طور پر جو پیکج دیا گیا ہے وہ تو ہے گھر بنانے کے حوالے سے اس سال جو گھر بنائے گا تو گھر بنانے سے پہلے پلارٹ خریدنا ضروری ہے تو جو کنفیون آ رہی ہے وہ یہ ہے گورنمنٹ کو فوری کلیر کرنا چاہیے کہ پلارٹ ہوگا تو پھر ہی گھر بنا سکے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی لیمٹ کب تک ہے اگر دسمبر تک تو ابھی کوئی پروگرام بنائے گا پیسے لائے گا تو پھر ہی کرے گا تو یہ اس کے دورت نتائج جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوں گے اور اس میں جو یہ گزشتہ دو سال کی حکومہ تھا اس میں تو ریل سٹیٹ سیکٹر کو توجہ نہیں دی گئی اب تمیراتی پیکج کے ساتھ اگر تھوڑا سا یہ اور آگے بڑھ جائیں ریل سٹیٹ سیکٹر کو توجہ دیں تو بہت زیادہ ملکی معشت میں کی جو کردار ادا کیا جا سکتا ہے بیاں صاحب یہ شاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے میں چاہوں گا کہ شاہد محمود صاحب سے پوچھے شاہد صاحب یہ جو بات میاں اشفاق صاحب نے کی ہے کہ یہ جو پلوٹ کے بارے میں جو کنفیوجن ہے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے حکومتی سطح پر وہ پتا چلے کہ اس کی کیا کلائریٹی ہے کہ پلوٹ ہوگا تو گھر بنے گا اس پر دولہ تھا ہمیں بتائیں رمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ گزارش یہ ہے کہ یہی ہمارے پاکستان میں ایک علمیہ ہے کہ جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیتے تجاویز نہیں لیتے جس کی وجہ سے پاکستان نے کسی بھی انڈسٹری میں کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکل پاتا ہماری بجٹ کے دنوں میں کافی میٹنگز بھی ہوئیں اور اس میں بھی ہم یہی اپنا ان کو تجاویز دیتے رہے جو کہ ابھی اس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پرموٹ کرنے کے لیے کچھ تجاویز لے کر آئے بہت ہی اچھا ہوتا اگر یہ ریل ایسٹیٹ کے نمائندوں کو منتخب نمائندوں کو اور ان کو پتہ ہے تو ان کو وہ ساتھ آن بورڈ لے لیتے تو اسی پیکج میں اتنا اچھا نکھار پیدا ہو جاتا کہ اس میں بہت زیادہ یہ پروگریسیو ہوتا اور اس کے بہت دورس نتائج نکلتے لیکن شاید صاحب یہ بتائیے کہ یہ ٹھیک بات ہے لیکن یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا آیا ہے کہ سٹیک ہولڈرز ہمیشہ ہی اس طرح سے آن بورڈ نہیں ہوتے یہ بتائیے کہ یہ جو ریلیف پیکج اناؤنس کیا گیا ہے آپ کی نظر میں یہ اس کی تھوڑا سا میں تو چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا آپ جیسے کہتے ہیں رائمڈ اپ کرنے والی بات سمرائز کر دیجئے اور ساتھ ہی بتا دیجئے کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا دیکھیں میری جو میں ابھی تک چونکہ نوٹیفکیشن نہیں آیا اور اتباری رپورٹس کے اوپر یا میڈیا کو اگر دیکھ کر میں اگر آپ کو کچھ بتانا چاہوں تو اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں اس کے مطابق یہ سارا کچھ کیا گیا فیوچر پروجیکٹس کے لیے فیوچر پروجیکٹس کو بیلڈرز کو ڈیویلپرز کو مراد دینے کی کوشش کی گئی ہے جو بیلڈنگ مٹیریل والے ہیں ان کو مراد دینے کی کوشش کی گئی ہے جو آپ کا مزدور طبقہ ہے اس کو مراد دینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ اس کو اس طرح سے لے کر چلے جو انہوں نے پروجیکٹ یا پلین ہمیں دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فلوپ ہو جائیں گے یہ ناکام ہو جائیں گے اس کی بنیادی وجہات ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیکشن ٹریپل ون جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ابھی ایمبیگویس ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو ایکزیمٹ کیا ہے بیلڈر کیا تک تو جب اگر فرقیمپل میں ایک پلال لیتا ہوں اور اس کو میں ٹیس دیسمبر تک شروع نہیں کر پاتا اور تو میں نے لے لیا کیونکہ پلال لینے کی تو مجھے گورنمنٹ نے اجازت دی ہے اور اگر میں اس کو کنسٹرکشن نہیں کر پاتا کسی وجہ سے مجھے ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے کوئی کوئی وہ این او سی نہیں ملتا یا کوئی اور پرابلم آتی ہے تو میں اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاؤں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جس پرپس کے لیے پلال لیا تھا وہ پرپس پورا نہیں ہوا لہذا میں نے اپنا نقصان کیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ عام کسٹمر کو بھی جب تک اس میں شامل نہیں کریں گے تو یہ سیکشن ٹریپل ون اس کو منوان جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ جب تک ملک کی پوری اکانومی نہیں چلے گی اکنومیکل ریوائیول نہیں آئے گا صرف ایک سیکٹر کو پرموٹ کرنے سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سیکٹر انہوں نے کھولا ہے وہ میں بینگ اپ بلڈر یا ڈیویلپر میں نے ایک چیز بنانی ہے ڈیویلپ کرنی ہے تو وہ تب ہی کامیاب ہو سکتی ہے کہ اگر آگے میرا بائیر بیٹھا ہے اس کے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ اس کو خرید سکے اب اگر ایک ڈیویلپر کا پروجیکٹ جو ہے یا بلڈر کا جو پروجیکٹ ہے وہ تب ہی بکے گا جب بائیگ کپیسٹی ہے اب میرے پاس باقی کام ابھی ٹھیک ہے شاہید صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سمجھ آ گئی کہ اگر کسی کی جے بھی جازت نہیں دی رہی ان دی اینڈ تو پھر وہ کیسے جو ہے یہ سسٹم چلے گا انویسمنٹ تو ہو جائے گی لیکن وہ جب تک بکے گا نہیں تو وہ رینویسٹ نہیں ہو سکے گا ایک سائیکل جو ہے معیشت کا نہیں چل سکے گا تاہیر جویلپر صاحب نے ہمیں جوائن کیا تاہیر صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا شاہید صاحب کی بات سے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ بیسکلی گرنمنٹ نے تو انسینٹیو دیا ہے اس سیکٹر کو کہ یہ معیشت کا جو پیہ رکا ہوا ہے وہ چل سکے لیکن شاہید صاحب کا کہنا ہے بطور بیلڈر اور ڈیویلپر کے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بائنگ پار ہی نہیں ہوگی لوگوں میں اور وہ خریدا ہی نہیں جائے گا تو پھر یہ جو بیلڈرز ہیں یہ کیسے جو ہے وہ اپنے یونٹ سیل کریں گے اور پھر یہ پیہ جو ہے اکانومی کا یہ کیسے چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بہنی ہی آپ نے اس بڑے اہم موصوبے آج یہ سب لوگوں سے رائے لے رہے ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے یہ قدمت آیا بہت ہی اچھا ہے موجودہ حالات میں بائر جو ہے وہ پہلے بھی مارکیٹ میں موجود تھا لیکن یہ بہت زیادہ ٹیکس تھے جس کی وجہ سے لوگ اس طرح کام نہیں کر رہے تھے جو اب یہ کریں گے یہ بڑا ایک اچھا ہے انہوں نے کر دیا ہے کہ جو ٹیکس کو انہوں نے fix کر دیا ہے developers کے اوپر اس سے بہت آسانی ہو جائے گی ہمیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے اور جو دوسری اس نے جو چیز انہوں نے کی جو ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا ہے جو ہمیں ہر روز چھوٹے چھوٹی پیمٹس کے اوپر بھی بیٹس میں دو ہولڈنگ ٹیکس لینا پڑھتا تھا جس سے کاسٹ بھی بڑھ جاتی تھی اور جو ہمارا طبقہ ہے جو جو یہ سامکتاب نہیں رہتا ڈیلی ویجز والے طریقے سے کام کرتا ان کے لیے بھی ہمیں بڑا مشکل ہوتا تھا انہوں نے تو کام ضرور چلے گا جیسے یہ کرونا سے حالات نکلیں گے تو ان چیزوں کا جو پیکج جنہوں نے دیا اس میں بہت فائدہ ہوگا ہر وقت بہتری کی چانسز ہوتے ہیں جو بھی پرپوزل آتی اس میں اور بہتر کیا جا سکتا لیکن مجودہ حالات میں جو بھی ایک چیز انہوں نے آفر کی ہے اس کی کوشش پورے پاکستان کے بیلڈر کئی سالوں سے کر رہے تھے ڈار صاحب کے وقت میں بھی ہم لوگ ان سے میٹنگ کرتے تھے اور یہی پرپوزلیں ہماری ہوتی تھی اس کو آپ اے کی ٹیکس کر دیں اور اس کو آپ دو پرسنٹ سے یا ایک پرسنٹ سے لے کے آپ کا خیال یہ ہے کہ اس سے اکانوی جو ہے اس کو ریوائیو کرنے میں مدد مل سکے گی دیفینٹ ملے گی جی اس سے لوگوں میں بزنس کرنے پہلے بھی لوگ بزنس کر رہے تھے لاکھوں لوگ اس کام سے بابستہ ہیں لیکن وہ پریشان تھے جو پچھلے بجٹ میں اور اس سے پہلے اس کو ایک قسم کا بہت ہی اس بزنس کو اس طرح پیش کیا گیا کہ جیسے یہ بہت کچھ بری چیز ہے اس کا افیکٹ آیا ہماری ساری اکانوی اس سے پہلے گی اب یہ جب انہوں نے اس کو ریالائز کیا اور اب اس کے لیے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو دیفینٹ اس سے دیکھ رہی آئے گی اس میں ایک چیز کی کمی ابھی بھی ہے کہ جو انہوں نے جو اٹھارٹیز ہے جو پروجیکٹ کی اپروول دیتی ہے اس کے لیے انہوں نے وعدہ تو کیا ہے کہ اس کے لیے کچھ چیزیں کیار کریں گے اور یہ فارٹی فائیو ڈیز میں ہو جائے گی میری اس میں یہ ایک پرپوزل ہے کہ جو پروجیکٹ اس وقت کسی بھی اٹھارٹی کے پاس اپروول کے لیے پڑے ہوئے ہیں ان کو فیل فور ان کو ان ڈیویلپر سے انٹر ٹیکنگ لے کے تو ان کو کہنا چاہیے کہ آپ کام شروع کریں ایک تو یہ ہے کہ تاہیر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پنتالیس دن کا پابند کیا ہے اور دوسرا بات ہے کہ یہ بورٹ بھی بنا دیا گیا ہے جس کے تحت یہ جو انسینٹیو دیے گئے ہیں وہ جو ہے وہ تابیراتی شعبے کو دیے جائیں گے اور اس کا معاملہ آگے چلے گا میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ پینلسٹ میں تضاد آگیا ہے شاہد محمود صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں تاہیر جویس صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں شواق صاحب میں آپ سے چاہوں گا ایک تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس پہ ہمیں یہ ٹیک دے دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معیشت کا پیہ اس ایک سیکٹر کو صرف کھولنے سے کیا اوورال معیشت جو ہے ملک کی معیشت ہے وہ چل پڑے گی اور دوسرا اسی سے ریلیونٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو انسینٹیو دیا گیا کیا یہ انسینٹیو جو شاید سا والی بات ہے کہ اگر بائر نہیں ہے یا آگے خریدار نہیں ہے تو دو کیا حالات ہوں گے وہ اس پہ ذرا رائے دیں نشاہ صاحب اصل میں دونوں سینئر تیزیاکار ہیں ان کی اپنی اپنی رائے ہیں لیکن میرا اپنا موقف یہ ہے کہ یہ اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا یہ ایک شعبہ نہیں ہے تمیر آتی اس کے ساتھ اگر بہت کم بھی لگائیں تو دو درجل سے زائد چیٹ پاتا ہے یہ تو اسٹابلشٹ فیکٹ ہے تو اس لیے اس کا افیکٹ تو پڑے گا اور کام جب شروع ہوگا مثلا ایک گار بنانے والا جب گار شروع کرتا ہے تو لازمی بات ملدور بھی لاتا ہے بجلی لاتا ہے ہیٹ لاتا ہے سیمر لاتا ہے اور پھر یہ جب وہ شروع کرے گا تو اس کے ساتھ پھر اس کے جب مرحل اگر مکمل ہوتے ہیں تو پھر آگے بڑھتا جاتا ہے اور اس میں جو انہوں نے دو فیصد سی وی ٹی کی ہے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ماف کر دیا ہے اور ایک اہم بات جو آپ نے کی ہے کہ اس میں انہوں نے استثناء بھی دیا ہے امنیسٹی دی ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ پہلے بھی دیا جاتا رہے تو اگر کانومی کی جو صورتحال ہے اس کو اگر ہم نے پڑی پر چڑھانا ہے تو میرے کی حال میں تو بڑا بروقت لیکن شفاق صاحب آپ نے یہ جو استثناء ہے اس کے بارے میں اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو کالا دھن سفید کرنے کی سکیم ہے یہ تو اب ہر وہ شخص جس سے پوچھا نہیں جائے گا ذرا انکم اور یہ بھی ٹھیک بات ہے شفاق صاحب یہ بھی پوچھنے والی بات ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ آج نہیں پوچھا جائے گا اور بعد میں کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے وہ جو انویسمنٹ کی تھی وہ کس طرح سے کی تھی یہ اس کا ایک پہلو ہے لیکن جو اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ یہ کالا دھن سفید کرنے کی ایک وہ دے دی گئی ہے ایمینسٹی سکیم دے دی گئی ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے یہ اصل میں پراپوگنڈا زیادہ ہے اگر ایک گار بنانے والا جو نیگٹیوٹی کو لیتے ہیں تو ایک بات کو اس میں میڈیا کا زیادہ کردار ہے یہ میں دو دن سے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایک بندہ بھی پوزیٹیو نہیں لے رہا ہے ابھی کام شروع نہیں ہوا اور اس کو نیگٹیو بنا دیا اس کو فیل بھی کر دیا میرے خیال میں موقع دینا چاہیے یہ اگر ایک ایک کروڑ بیس لاکھ گروں کی فوری ضرورت ہے تو اس کے لیے اگر ایک بندے نے یہ دو سال میں جو ایپ بی آر اور نیب نے کیا ہے جو صورتحال ہے خوف ہے ہر طرف جہاں بارہ سو تیرہ سو ٹرانسور ہوتی تھی وہاں دس بارہ میرا سوال یہ تا شفاق صاحب کیا یہ خوف اب نکل جائے گا کہ جی آج اگر نہیں پوچھ رہے تو ایسا نہ ہو کہ آج سے ایک سال بعد پوچھا جائے کہ جو ایک سال پہلے اس سبسیڈی کے ٹائم کے اوپر جو یا جب اس پیکج کے ٹائم پہ آپ نے یہ جو انویسمنٹ کی ہے یہ کہاں سے کی کیا یہ خوف اب نکل جائے گا اور اس سے جو انویسمنٹ ہون ہوگی اصل میں حکومت کو یہ خوف دور کرنا پڑے گا اس میں ایپ بی آر کو بھی اور نیب کو بھی وہ اگر بڑی سخت الفاظ ہیں کہا جائے کہ اس کو لگام دینی پڑے گی اور ٹیکسز کا جو نظام فکس ٹیکس لا رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے بہت ساری ٹیکس ختم ہو جائیں گے اور فکس ٹیکس ہے ایک ون ونڈو بنا دیں اور اسی میں آکے انو سی اپلائی کریں اور ٹیکس ادا کریں اور میرے خیال میں اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا اور یہ بہت اچھا فیصلہ حکومت کا ویٹ کرنا چاہیے اور اس کے جو ہیں وہ پوزیٹیو ایفیکٹ زیادہ ہیں بہت شکریہ ایشفاق صاحب وقت کی کمی ہے ناظرین ہم نے بات کی ہے پروپرٹی پہ بظاہر جو بات سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یقیناً اس سے عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا اور معیشت کو بھی فائدہ ہوگا اب یہ کس حد تک ہو پاتا ہے کیونکہ جو ہمارے ہاں جو ریڈ ٹیپزم ہے یہ جو تاہر جاوید صاحب نے جو بات کی کہ جو یہ ون ونڈو نہ بنی اور اپریشنل جو پروبلمز آتے ہیں جو ٹیڈنگ پروبلمز ہیں وہ دور نہ ہوئے تو کیا اس ریلیف کا جو پروپرٹی کی کنسٹرکشن کا ریلیف دیا گیا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا یہ حکومت کو اس کے اوپر سوچنا بھی چاہیے اور اس کے لیے جو ریکوائیڈ سٹیپز ہیں فوری طور پر لینے کی ضرورت ہے تاکہ کسی قسم کا لکونہ نہ ہو اور یہ ریلیف جو ہے یہ واقعی ایکانومی کو جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک جسے کہ ٹرگرنگ پوائنٹ ثابت ہو اور ایکانومی جو ہے اس کے سائیکل کو یہ چلانے کی پوزیشن میں آ جائے باقی رہی بات جہاں تک کہ ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی ناظرین چینی کی اور آٹے کی جو رپورٹ آئی اے ایف آئی اے کی ہمارے پینلسٹ وہاں بھی تھوڑے سے تقسیم نظر آئے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ رپورٹ منظر عام پر لا کر تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے جو عام عوام ہے اس کا عمران خان کی طرف جو اب مزید ہوپ جو ہے وہ پھر نئے سرے سے بند گئی ہے کیونکہ انہوں نے اس کو پوزیٹیو لی لیا ہے ہاں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے تیہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس کے اوپر جو ایکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے اور عوام جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ اس پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ ونس فوریور یہ جو معاملہ ہے یہ جو ایک کلاس آف ہیوز ہے اور وہ لوگ جو اپنے پوزیشنز کا فائدہ اٹھا کر جو فائدہ لیتے ہیں اور عوام کی جو خون نچوڑتے ہیں ان کو سزا مل سکے تاکہ یہ والا معاملہ یہ بند ہو سکے پاکستان میں اپنے مزمان نوشاہد علی کو اجازت دیجئے اللہ نکبان